اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان آج جنوری 1984 کی چھے تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن سے ہو رہا ہے بہتر بھی سورت کا آغاز بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ سننے میں آئے دیکھنے میں آئے تو ان کے اندر ایک مفہوم نویمر چلا آتا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کی کوشش اور کاوش نہیں کرتے کہ اس لفظ کے صحیح معنی معلوم کریں بلکہ جو پہلے سے متصور ہوتے ہیں وہی ذہن کے اندر آتے ہیں اور ان الفاظ میں جن کا لفظ کو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے یہ لفظ جن آیا ذہن میں یا دربان پہ کسی کے تو اپنے اپنے تصور کے مطاقہ خاص شکل سامنے آ جاتی ہے پہلے تو پھر بھی یہ متخیلہ کے خاکے ہوتے تھے اور اب یہ آپ کی ٹی وی کے تفیل تو ان کی مجسم شکلیں سامنے آ جاتی ہیں اور آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ تو اپنے آنکھوں کے سامنے جن دیکھ لیتے ہیں وہ معنی جو ہیں جن کے ہمارے ذہن میں پیوست ہوئے وہ ذہن سے علاقی نہیں ہوتے اب بھی میں نے کہا سورہ جن تو جن کے لفظ سے آپ کے ذہن میں فورا ہوئی کچھ آ گیا ایسے الفاظ کے متعلق ضروری ہوتا ہے کہ ذہا غور سے دیکھا سنا سمجھا جائے کہ اس کے معنی ہیں کیا عربی دوبان کا یہ لفظ جیم نون نون اس کا مادہ اس کے معنی ہے ہر وہ شہ جو نگاہوں سے اوجل ہو بنیادی معنی یہ ہیں اس کیسے جب تک وہ چیز نگاہوں سے اوجل ہو وہ جن رہتی ہے جب وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو کچھ ہوتی ہے وہ بند کے آ جاتی ہے ہمارے سامنے پرانے کریم میں یہ جو انسانی زندگی یا زندگی کی ارتقائی منازل ہیں ان میں سائنس کے انکشافات نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ مختلف مراحل تیہ کرتی ہوں جو آگے بڑی تو یہ بن مانس تک یہ لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جمپینزین جن کو کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسانی پیکر آتا ہے تو اب تک یہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ درمیان میں ایک میسنگ لنک ہے ایک کڑی ایسی ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تحقیق کر رہے ہیں اس کے متعلق بڑی کاوش کر رہے ہیں بڑی تحقیق کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے متعلق بھی جو ہمارے خیاب و خیال میں بھی نہیں آتی کہ اس قابل ہے ان پر تحقیق کی جائے چلے گئے ہوئے ہیں کہیں افریقہ کے سہراؤں میں کہیں آسٹیلیا کے جنگلوں میں کھوٹ رہے ہیں پہاڑوں کو دریتوں کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کہیں ہڈیوں کے کہیں پتھروں کے وہ جوڑ رہے ہیں وہ ایک میسنگ لنک ہے قرآن کریم نے اسے بھی جن یا جان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کیا بات افران کی چودہ سو سال پہلے پندرہ بٹا چھبیس ستائیس وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ هَمَئِمْ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسْ سُمُونِ کتنی بات واضح کرتا ہے من قبلوں نے بات واضح کر دی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ایک ایسی مخلوق تھی جو اب تمہاری نظروں سے اوجل ہے اس کا کوئی نام نہیں رکھا قرآن نے یہی کہا ہے کہ وہ اب تمہاری نظروں سے اوجل ہے وہ ایک مخلوق تھی خصوصیت یہ بتائی اور یہ چیز بھی سائنس کی انکشافات میں ہے کہ خود ہمارا قرآن عرض جو ہے زمین جو ہے یہ کبھی بالکل آتشی گولا ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ تھنڈا ہوا اور یہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں یہ اس کا اوپر کا کرسٹ ہے جو تھنڈا ہو چکا ہے اندر اس کے ابھی تک وہی پگلے ہوئے مادے دھاتیں آگ وہ جو آتش وشاں پہاڑ سے نکلتے ہیں تو کبھی یہ اوپر کا کرسٹ بھی بہت گرم تھا تو ایسی مخلوق جو اس قسم کی درجہ حرارت کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی تھی کوئے اس سے پہلے وہ ایک کڑی تھی زندگی کی لائف کی جو اب انسانی نگاہوں سے اوجل ہے تو ایک تو اس کو قرآن نے کہا ہے اور یہی ہے یہ چیز اور جو یہ قرآن ہے نا کہ وہ آگ سے پیدا کی ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ شدید درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر تھی لیکن وہ اب موجود نہیں ہے نگاہوں سے ہوجل ہے غالباً یہ وہی مسنگ لنک ہے درمیانی کڑی ہے جس کی تلاش میں یہ مغرب کے سائنس دان اس طرح کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں بہرحال ایک کڑی تھی ہم سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ اب ہماری نگاہوں سے اوجل ہے ایک تو یہ چیز یاد رکھی ہے انسان اپنے ذہن کے عیدہ دفعولیت میں جب ابھی علم تحقیقات کاوشیں اتنے اوپر بلان سطح تا نہیں پہنچی تھی بے شمار ایسی چیزیں تھی جن کے متعلق وہ کچھ معلوم ہی نہیں کر سکتا تھا خاص طور پر یہ جو بیماریاں ایسی آتی ہیں ان زمانے میں کہاں سانٹسک تحقیقات بیماریوں کی ہو سکتی تھی تو ایسی بیماریاں جن کے اسباب ان کو معلوم نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق ان کا جو واہمہ تھا تواہم جو تھا تخیل جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی اس قسم کی قوتیں ہیں کہ جو آ کر اثر انداز ہوتی ہیں چمڑ جاتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے عام طور پر عورتوں میں ہسفیریا مردوں میں دیوانگی جنون جنون تو ہے یہی پاگلپن یہ اس زمانے میں تو بلکہ یہ چیچک یہ مرض بھی تبدک تک بھی اس قسم کے امراض جو تھے جن کی تحقیق نہیں ہو سکتی تھی ان کے ہاں تشخیص نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ کیوں ہوتی ہے جہاں ان کی یہ کیوں رک جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جو آ کے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتی یہ جتنی قوتیں تھی ان کو بھی یہ کیونکہ نظر نہیں آتی تھی اس لیے انہیں بھی انہوں نے بھوت بریت جن پریان چڑھے لیں یہ نام دے رکھے تھے انہوں نے پھر وہ ان کی پرستش کرتے پرستش کے معنی ہے کہ ان کی منتے کرتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے ان کے سامنے سجدے کرتے تھے کہ تم اس طرح سے ہمیں تکلیف نہ دو آ گئے ہو تو چلے جاؤ ان کے بڑے بڑے سیانے جو اس زمانے میں کہلاتے تھے وہ یہ مذہبی پریسٹری ہوتے تھے تو وہ آکے اسے وہ ٹونے ٹوٹ کے گنڈے تبیر یہ کچھ وہ کرتے تھے وہ جس قسم کے وہ جہالت پر مبنی وہ امراض تھے اسی قسم کے اس قسم کے جہالت پر مبنی ان کے علاج ہوتے تھے تو اس دور سے بھی انسان گزرتا چلا آیا تاں کہ علم کی روشنی نے جہالت کی ان تاریکیوں کو رفتہ رفتہ دور کیا جس حد تک یہ دور ہوتی چلی گئیں اس حد تک یہ وہ چیزیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی وہ مشہود ہونی شروع ہو گئے امراض کے اسباب معلوم ہو گئے تشخیص ہونے لگ گئی تماہم پرستیوں کو علم کی روشنی نے کافور کر دیا چنانچہ ابھی کل تک یورپ کی تاریخ دیکھئی یہ ڈوبا ہوا تھا اس قسم کی جہالت میں تمام پرستیوں میں ہر قسم کے بھوت بریت جن چڑھے لیں اور پھر امراض کے متعلق بھی یہی کچھ وہاں ہوتا تھا لیکن وہ چونکہ علم کی دنیا میں سائنٹیفیک علم جسے کہتے ہیں اس میں باقی اقوام سے آگے ہے وہاں ان ملکوں کے اندر اب کوئی نہیں نہ جن ہے نہ بھوت ہے نہ بریت ہے کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ اب بھی یہ امراض جن کو خاص طور پر ہمارے ہاں لڑکیوں کو جو ایک دورہ پڑھتا ہے وہ جن یہ حال کھیڑ دیا نے جنہوں کہنے نے اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ان بیچاریوں کے ساتھ وہ بیمار ہوتی ہیں تو ہسٹریہ ہے ان کے علاج اور پھر جو انہوں نے سائیکیٹری سے علاج شروع کیا ہے اب وہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں حقوقت خیال سے ہی انہار کرتے ہیں ان چیزوں کا کیونکہ ان امراض کا زیادہ تعلق آسحاب سے ہوتا ہے اور یہ تو پلندر ہرچے گوئے دیدہ گوئے یہ تو آپ پیٹی میں بتا رہا ہوں یہ کچھ تو کرتا رہا ہوں یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی علم کی روشنی میں آتی چلی جاتی ہیں قرآن کریم کے نزول کا مقصد خدا نے یہ بتایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم انسانیت کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آؤ یہ اس کا فریضہ تھا یہ اس امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ نو انسانی کو قرآن کی ذریعے تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے لیکن بہرحال اس امت نے نہیں کیا جس نے بھی یہ کیا ہے انسانیت کی اوپر اس کا احسان ہے علم کی دنیا میں جو قوم آگے بڑی ہے جہالت کی تاریکیاں وہاں سے رفتہ رفتہ سمٹ تھی چلی گئی ہیں اب امراض میں بھی کوئی مرد ایسا نہیں رہا جن کے متعلق یہ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اگر وہ فیزیکل نہیں ہوتی تو وہ پھر سائیکولوجیکل ہوتی ہے وہ نروس ہوتی ہے تو یہاں تک یہ آگے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو ابھی ہم تو ساری دنیا سے پیچھے ہیں اسی سطح کی اوپر ہے جہاں انسان اپنے عیدت غولیت میں ہوتا تھا علم تو ہے نہیں سائنس کا تن نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کے متعلق بھی یہ صورت ہے اور پھر اس قسم کی قومیں جو ہیں انہوں ہوتی ہے جن چمبر دینے ہیں جنہیں نظر بھی ہوتے ہوتے تو گلوں لہدے نہیں ہوتے ان کو بھی برداشت کرتی ہیں یہ قومیں تو یہ ہیں وہ جندات جنہیں آپ کہیں گے عربوں کے ہاں زمانہ نزول قرآن میں اور اب بھی ان کے ہاں آبادی کی صورت یہ ہے کہ بہت تھوڑے شہر ہیں یعنی آج بھی آپ ریبیا میں جا کے دیکھئے یا ان کے ہاں کی معلومات لیجئے دو تین شہر ہیں سارے برعاظم کہہ لیجئے اس کو جتنا بڑا ملک ہے اس کے اندر شہر کتنے ہیں دو تین شہر ہیں اور یہی دو تین شہر ہیں جن کا نام اس زمانے میں ملتا ہے مکہ مدینہ اور طائف ان شہروں میں رہنے والے لوگ وہ جیسے جن کو سوشل انیمل ہم کہتے ہیں نا مانوس ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ انہیں تو وہ لوگ اپنی زبان میں انناس کہتے تھے یا انسان کہتے تھے جو مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ساری باقی آبادی ان کے ہاں کی خانہ بدوش سہرہ نشین بدو ہوتے تھے کوئی اس نخلستان کے نیچے دو چاہ دس خیمیں انہوں نے گاڑ لیے ایک قبیلہ یہاں آ گیا کوئی پجاس میل دور کہیں نخلستان ملا اس کو وہ اس کے نیچے اس نے ٹپری ہیں جنہوں کہنے ہیں ٹپری واس یہ اس قسم کی انہوں نے خانہ بدوش اپنے کندے پہ گھار اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے اور یہ ہمیشہ باہر جنگلوں میں رہتے تھے سہراؤں میں رہتے تھے کبھی کبھار ان میں سے کوئی شہر میں آ جاتا تھا میرا خیال ہے کہ آپ آباب جو ہماری وصل کے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ جن کو ہم ٹپری واس خانہ بدوش کہتے ہیں یہ ان کے ہاں کے مرد بندر میں جانے والے ریشنے جانے والے شہروں میں آتے تھے دن بار یہ کچھ کرتے تھے شام کو یہ کئی جلے جاتے تھے ان کی عورتیں آتی تھی ان کو میں کیسے سمجھاؤں کو گھوکوڑے بیتن والی ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے کے آ جاتی تھی اور یہ آ کے گروں میں محلوں میں یہ بیشنی تھی اور پھر شام کو کہیں گھوم ہو جاتی تھی یعنی ماما پتہ ہی نہیں جلتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں یہ شہر سے دور خانہ بدوش یہ لوگ ہوتے تھے تو عربوں کے ہاں بھی اسی قسم کے لیکن یہاں تو بہت کم تعداد میں یہ بات تھی کیونکہ شہری عبادیت زیادہ تھی ان کے ہاں شہری عبادی بڑی کم قلیل تعداد میں تھی اس لیے بیشتر عبادی انہی کی تھی یہ چونکہ شہریوں کی نگاہوں سے اوجل رہتے تھے جنگلوں میں وہ ان کو بھی جن کرتے تھے قرآن میں جن اور ناس جہاں آتا ہے اس کے معنی یہ دو قسم کی عبادیاں ہیں اور تمدنی زغافتی علمی اقلی سطح ان دونوں میں فرق اتنا ہے اب تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ خانہ بدوش بھی حتیٰ کہ گاؤں والے بھی شہریوں کے ساتھ ایسے مل جل گئے ہیں کہ ان میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں رہا ہے آج سے بیس تیس چالیس پجاس سال پہلے اگر سمجھئے گاؤں والے اور شہر والوں کے تمدن میں ان کی ثقافت میں ان کی معاشرت میں بڑا فرق ہوتا تھا وہ تو شہر والے جو تھے ان کو گنتی میں نہیں لاتے تھے ایک گل کہہ لینے ہوئی ہے پینڈو ہے بختم ہوا تو ہمارے ہاں دہا تو شہر میں اتنا فرق تھا تو شہری عبادی اور ان کے ہاں کی یہ بدوی عبادی جو خیمہ بدوشوں کی تھی سہراؤں میں رہنے والے ان میں سے بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا بہت کام ایسے ہوتے تھے وہ اس قسم کی چیزیں بنانے والے یہ وہ گوکوڑے نہیں بنانی سی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ چاکو درانتیا یہ چھا چھلنیا یہ چیز بنا کے بھی شہروں میں لاتے تھے وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے تو ان کا آنا جانا شہروں کے اندر صرف اس آدھ تک تھا باقی اس کے بعد پھر وہ شام کو گم ہو جاتے تھے تو عرب تو زبان کے اعتبار سے بڑی محسوساتی قوم تھی نا یہ جو گم ہو جانے وعدے تھے شہر پہ انہیں وہ جن کہتے تھے تو قرآن کریم میں جہاں جنہ کے ون ناس آتا ہے جن اور ناس جو قرآن میں الفاظ آئیں گے یاد رکھئے اس کے معنی اس زمانے کے بدو خانہ بدوش آراب تھے اور انناس وہ تھے جو شہروں میں آباد ہوتے تھے یہ قرآن کریم میں ایک تو یہاں یہ سورہ جن ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ تھا اس نے قرآن سنا اور اس سے بڑا متاثر ہوا ہو اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر آپس میں ڈسکشن کی کہ ہم کیا چیز سن کے آئے ہیں ان میں سے ایمان دائے بعض سے جنہوں نے انکار کیا ایک اس مقام پہ ہے سورہ جن میں دوسرے سورہ احقاف میں ہے چھالیس میں سورت ہے غیفننس دیکھ لیجی آپ چھالیس میں چھالیس میں سورت میں بھی دیا انتیس تیس تھی ہے وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ النَّفْرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وہاں بھی یہی ہے یہاں بھی یہی ہے انہی کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے جا کے جو کہا اس سے نظر آتا ہے کہ وہ جو آئے تھے وہ کسی طرح سے وہ یہودیت یا تو یہودی تھے یا ان کے اقائد اس قسم کے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی قوم میں قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَادِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَعْنَا يَدَهِ کہ ہم ایک سنکے آئے ہیں اس قسم کا کلام نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اس قسم کا کلام یہیں آیا ہے جو کچھ ہے تو گویا انہیں یہ معلوم تھا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی طرف کوئی کتاب آئی تھی اور وہ جانتے تھے اس کتاب کو کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم سنکے آئے ہیں یہ اس کتاب کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے تعیید کرتی ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف نازل ہوئی تھی تو گویا یہاں جو سورہ آخاف میں یہ جو بتایا گیا ہے نظر آتا ہے کہ یہ یہودی یا یہودیوں کے ایسے اعتقادات سے متصر ہوئے ہوئے یہ جن تھے تھے وہی یہ خانہ بدوش قبائل وہی نگاہوں سے اوجل بدری زندگی بسر کرنے والے لوگ یہ آئے ہیں اور آکے وہ انہیں کھلے بندوں نہیں یہ سنا کیونکہ یہ ہے قول اوہیہ الہیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی کہ آج ایک قبیلہ ایک گروہ آیا تھا ان بدری قبیلوں میں سے کی کوئی قبیلہ تو اس نے چھپکے سے چھپکا قرآن سنا ہے وہاں بھی یہ ہے یہاں بھی یہ ہے کہ وہ سامنے یورت کر کے نہیں آئے بلکہ انہوں نے اس طرح سے قرآن کو سنا ہے ایک وہاں ہے ایک اس سورہ جن میں بھی یہی چیز آئی ہے ابھی جب میں آگے ان آیتوں میں چلوں گا تو نظر آ جائے گا کہ یہ کوئی وہ جن جو ہمارے ذنوں میں ہیں یہ وہ جن نہیں تھے یہ انسان ہی تھے وہ اسی طرح سے کچھ ان میں سے مسلمان ہوئے بعض ایسے تھے جنوں نے انکار کیا دسکشن کر رہے ہیں آپس میں دلائل دے رہے ہیں وہ ساری باتیں وہی ہیں جو انسان کرتے ہیں اب اگلی چیز یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان جنوں نے قرآن سنا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان میں سے وہ تھے جنوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں خدا پہ بھی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اب یہاں سے ایک بات سامنے آتی ہے قرآن کریم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کے لے جائیں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا یہ جو ایمان لائے تھے یہ انسان ہی تھے کیونکہ رسول اللہ تو صرف انسانوں کی طرف رسول ہیں فرض کیجئے کہ اگر یہ کوئی ایسی کوئی تھی بھی اس قسم کی مخلوق تو رسول ان کی طرف مبوس ہوا ہی نہیں تھے تو ان کا قرآن سن کر ایمان لانا اتباع رسالت کرنا اطاعت کرنا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی طرف تو رسول تھے ہی نہیں دو ایک ریفرنسز حوالے اس کے لئے بھی لے لیجئے ایک تو سات بٹا ایک سو اٹھاون سیون اوور ون پائیو ایٹ حسر کے ساتھ قرآن نے یہ کہا ہے حسر کے معنی ہوتا ہے بتحقیق محصور کر کے کنفائن کر کے وہاں تک کہ صرف ان کے تیئے اس کو کہتے ہیں یہ قُل یا ایوہا ناسو انی رسول اللہ ایلیکم جمیع ہے رسول کہہ دو اے نو انسانی میں تم سب کی طرف رسول ہوں خدا کا یہ اناس کی طرف ہی رسول ہے ایک اور خوالہ لے لیجئے چوتیس بٹا اٹھائیس تری فور اوور ٹو ایٹ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِينًا وَنَزِيرًا یہ رسول ہم نے تمہیں یہ جو ہے ناوہ مَا اَرْسَلْنَاكَ کے معنی وہ حصر جو میں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے قَافَةً لِلنَّاسِ وہاں جمیعہ تھا یہاں قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِينًا دونوں کے معنی ایک ہی ہے تمام انسانوں کی طرف صرف انسانوں کی طرف تو یہ نظر آگیا کہ یہ جنہوں نے جو قرآن سنے جنہوں جو ایمان لائے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں تو یہ انسان ہی تھے قرآن کے ان حوالوں کی روح سے کسریحات کی روح سے یہ انسان تھے کیونکہ حضور تو انسانوں ہی کی طرف رسول حقبان کر آئے تھے تو یہ وہ جن تھے جو وہ بادیا نشین سہراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش جو ان کی شہری عبادیوں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے جن اور ناس کا لفظ قرآن میں جو آتا ہے بار بار آئے گا تو اس کے معنی یہ ہی ہے کہ وہ ان دونوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارے لئے یہ قوانین ہیں یہ ہدایدہ یہ سب کچھ ہے تو یہ اگر جن انسانوں میں سے نہ ہوتے تو قرآن کا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہو جائے تاکہ رسول اللہ کو انسانوں کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ انسان ہی تھے جن کا ذکر انناس اورالجن کے الفاظ میں آیا ہے یہ بنیادیں آپ سمجھ لیں قرآن کریم کی تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں آتی ان آیات یا صورتوں کے سمجھنے میں جہاں یہ ہے کہ جنوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے متعلق ڈسکشن وغیرہ بھی جگی اور کسی جن کا قرآن میں ایسا ذکر نہیں ہے اب ان کی تباہم پرستیاں جو ہیں ویسے تو شہری زندگی میں بھی کم نہیں ہوتی تباہم پرستیاں لیکن یہ جو باہر کی خانہ بہدوش اس قسم کے آدیا نشین سہرہ نشین آبادیاں ہیں ان میں تباہم پرستیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کے ہاں کے یہ جو بڑے بڑے مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں اب بھی ان اقوام میں ان بریازموں میں چلے جائیے افریقہ میں یا سیدیہ وغیرہ کے اندر تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا دار و مدار وہ مذہبی پیشواہوں کی اوپر ہوتا ہے اپنے ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مذہبی پیشواہ کی ایتھاریٹی تو یہ ہوتی ہے اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو اس کا اتنا نہیں اثر ہوتا ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آسمان کی باتیں ہیں جو ہم معلوم کرتے ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں آگر بڑا روب اس سے پڑتا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ میں آسمان کی باتیں کرتا ہوں تمہارے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں وہ طوام پرستیاں چلی آ رہی ہیں مسلسل اور متواتر کیونکہ وہ قوم کے جسے قرآن ملا تھا جس کا دعویٰ تاریکیوں سے روشنی میں لانا تھا ان ابتدائی انسانوں سے آگے بڑھ کر جنہ میں نے کہا ہے کہ افریقہ یا آسفیلیا کے جنگلوں میں ہیں انناس کے اندر میں سمویتا ہوں دنیا میں سب سے پیچھے علم کی دنیا میں مسلمانوں کی قوم تھے ساری دنیا میں آپ دیکھئے سائنس کی روشنیاں ان کے ملکوں کے اندر ہیں نہیں مستعار لی ہوئی ہیں دوسروں سے مانگ کے لی ہوئی ہیں انہی کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کے ہاں موجود ہیں ایک جنریٹر ان کا بنایا ہوا نہ ہو تو ساری بڑھنیاں گل ہو جائیں آپ کے ہاں کے اور جو ہیں بھی ان کے ہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں لیں آت کل بھی ہو ہے لوڈ شیڈنگ آ رہا ہے تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم سارے تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اب تک چلی آئے گی یہ رمل جفر پشین گوئیاں فالے لینا تخارے کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی عہد کی چلی آ رہی ہے آج بھی یہ چیزیں ان قبائل میں جن کو ہم جاہل قبائل کہتے ہیں فیقہ کے اسٹریلیا وغیرہ کے ان کے اندر یہ چیزیں آج بھی ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے یعنی ایک دانشمن سمجھدار آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ علم کی بنا پر ذہن کی بنا پر بصیرت کی بنا پر شعور اور فکر کی بنا پر دیتا ہے دلیل دیتا ہے لیکن جب کوئی حضرت دیا آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں وہ کسی دلیل اور بصیرت کی بنا پر نہیں دیتے ہیں ان کا ایک لدنہ علم ہوتا ہے جس کی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کہ آگر ہم براہ راست اللہ میاں سے لیتے ہیں یہ جتنے بھی اس قسم کے ہیں وہ آسمان کی باتیں کیا کرتے تھے تو یہ جتنے اس قسم کے وہ آتے تھے قبائلی لوگ ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو تمہیں بتاتے ہیں یہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں یہ چیزیں جہاں ان جنوں کا یا ان عبادیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے دو تین مقامات کے اوپر یہ چیز آئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں اور پھر اگری بات جو قرآن نے بتا دی ہے کہی تو ہے ان کے الفاظ میں لیکن بڑی ہی علم پاش ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ سوچ لیجئے سرزمینِ عرب ان کی تاریکیاں ان کی تواہم پرستیاں ان کی جہالتیں اور نظولِ قرآن کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے انہی کی اندر وہ انہی کے ہاں کے مذہبی پیشوا جو اتنے اتنے دعویٰ کرتے تھے آسمان کی خبریں لانے سے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس سے پہلے تو آسمان پر جا کے خبریں دیایا کرتے تھے لیکن اب تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کوشش کرتا ہے وہاں جانے کی تو وہ آگ کے شولے ایسے بھرستے ہیں کہ جرد نہیں پڑتی آگے جانے کی کیا وہاں تھے یہ کونسی آگ تھی جس کے شولے پڑتے تھے یہ قرآن کے نور کی آگ تھی جس کے شولے پڑتے تھے وہ تو بھاگ اٹھے اور انہوں نے تو یہ چھوڑ دیا لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے چھوڑا نہیں ہماری طرف منتقل کر دیا سنال وہ ساری چیزیں ہیں ہم اپنے ہاں مانتے ہیں ہم حضرت صاحبوں کے علم کو مانتے ہیں ان کے علم دونی کو مانتے ہیں ان کی پیشین گوئیوں کو مانتے ہیں اور جعبر کو اور عمل کو ہم تو فٹ بار پر بیٹھے ہوئے جو کھوڑا لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطلب بھی مانتے ہیں کہ قسمت کا حال بتا رہا ہے اب اس قوم کی جالت کا کیا کہنا جو انسان کی قسمت توتے سے سن رہا ہے رتیجہ یہ ہے کہ ان کی قسمتوں کے اوپر میں خدا اسی قسم کا لئے مسلط کر دیتا ہے جہالت سے ہوتا یہی ہے تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کیا اٹھے کہ نہیں بھئی اب نہیں ہمارا گزارہ اب وہاں سے شولے پڑتے ہیں اسمان سے ہم اب نہیں جا سکتے وہاں ابتدائی ہے قرآن کے نزول کی تھوڑا ہی عرصہ تو ہے حضور کی زندگی میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں نا ابھی تو قرآن کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اب نہیں تو گویا ہے اس قدر نور پاشی ہیں تھیں قرآن کی بصیرت کی اور علم کی کہ اس کے زمانہ نزول کے دوران ہی وہ لوگ یہ بکار اٹھے کہ نہیں وہ ہماری تباہم پرستیاں تھی جن میں ہم نے تمہیں گل جا رکھا تھا اب وہ دور چلا گیا ہے اب تو کوئی اگر ہماری طرح آسمان پہ جا کے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے آگ کے شولے پڑتے ہیں اس کو یہ لوگ وہ لوگ کیا اٹھے تھے انہیں تو پڑتے تھے قرآن کی آگ کے شولے ہمیں نہیں پڑتے اس تمہیدی غلمات کے بعد ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ضروری تھا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جن اور جو قرآن میں جن آتے ہیں کام اصلا کیونکہ معنی کیا ہے ان سے یہ تعیید لینی تو ہمارے رہے تو پوچھو نہیں جگہ جگہ جو بڑے بڑے آپ کے ہاں کہ حضرت صاحبوں کے آستانے ہیں ہر جگہ جن ہوتے ہیں ان کے ہاں آپ میری کتاب میں دیکھ لیجئے تسبب کی حقیقت جو ان کے جننات کے قصے میں نے دیکھنے پھر بار بار بیچ میں میں آتی ہے جس کے لیے مادر چاہتا ہوں یہ اس دور جہالت میں تو یہ گناہ گار بھی جن نکالا کرتا تھا ان جنوں کے حضرت صاحب یہاں ایک جن تھا ہمارے ہاں وہاں جہاں ہم پڑھ دے تھے وہاں یہ تھا کہ صاحب یہاں ایک مسجد کے اندر باقی لڑکے بھی پڑھا کرتے تھے تو ان کے یہاں ایک جن بھی پڑھا کرتا تھا لڑکا ہے انسان کی شکل وہ تو ہر شکل اختیار کر لیتا ہے جن جو ہے بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں انسان بھی بن جاتا ہے تو وہ پڑھا کرتا تھا تو ایک دن مسجد کے سہن میں یہ سارے بچے لوگوں میں چیز سمجھ دیو نا یہ بچے کھیلتے ہیں وہ ایک بھاگتا ہے دوسرے چھپتے ہیں تو وہ بھاگ رہے تھے چھپ رہے تھے وہ جن لڑکا جو تھا وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو کہیں چھپنے کوئی جگہ نہ ملی تو مسجد کے لوٹے پہ جا گیا وہ لوٹے نے جو چھپ گیا تو بھاگی بچوں نے جوہر میں کہا روڑا شروع کر دیا بھڑی بات ہی جنا تو اس کے بعد انہوں نے بچوں کو چھپ کر آیا اور پھر اسے کہا کہ بیٹا اب یہ راز فاش ہو گیا ہے اس لئے اب تم یہاں سے چلے جاؤ جناب سے پھر وہ چلا گیا یہ اس مسجد کے لوٹے پہ ہوا تھا جہاں ہم پڑا کر دیتے ہیں پھر عرض کروں گا وہ جن نکالنے تو بڑے آسان تھے جو میں نے کہا ان جنوں کو بغانا بھی کچھ مشکل نہیں تھا یہ جو انسان جن بن جاتا ہے نا اس کا نکالنا بڑا دشوار ہے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے یہ دل جو پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکتا یہ جن نہیں نکلتے صاحب یہ قرآن کے علم کی روشنی سے نکل سکتے ہیں اور ان جننات کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ شمع نورانی اس عمت کی طرف کبھی نہ آنے پائے یہ انہی جہالت کی تاریکیوں کے اندر جیئے اور انہی کے اندر یہ مارتا کھلا جائے پختہ تر کر دو مزاج خانتائی میں اسے پختہ تر کر دو سارے کوشش جتنی ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ان تباہم پرستیوں میں پختہ تر کر دیئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام میں ان تینوں کو کبھی کبھی میں لے آتا ہوں یعنی مفتی عاظم ہندوستان بھر کے پہلے وہ تھے دیوبند کے مفتی شفی صاحب پھر پاکستان میں مفتی عاظم سب سے پھر ان کے ہاں وہ تفسیر قرآن آپ دیکھئے ان کے آن کی چل رہی ہے کیسے مفتی عاظم مفتی عاظم ان کے ہاں کی یہ چیز کہ وہ ٹھیک ہے میری بیوی انہوں نے خود کہا کہ میری بیوی کی اوپر جن کا ساہ تھا وہ آیا کرتا تھا ہمیں معلوم ہے اور ہم یہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی منت کیا کرتے تھے وہ جن وہ جن کو مت تقلیم کر رہے ہیں تو جہاں یہ کیفیت ہو آپ کے ہاں مفتی قرآن اور مفتی عاظم جو ہیں وہ اسے مانے کہ وہ جن آتا تھا اور اس کو یہ پھر بڑا قصہ ہے اس کے لمبے چوڑے اس قوم سے یہ جن نہیں نکل سکتے جو ذہنوں کے متخیلہ کے تراشیدیں ہیں تراشیدہ ہیں یہ جن جو اس طرح سے اپنی قوت کے زور پر چمرتے ہیں اور جن کی قوت تو آپ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے پھر وہ یہ نہیں نکلتا صاحب پھر یہ جن جو مذہبی مقدس پیرہن اوڑ کے آئے ہیں پھر ان کا تو پوچھو ہی نہیں پھر وہ تو نکل ہی نہیں سکتے تو اس تمہید کے بعد میں آتا ہوں سورہ جن کی طرف قُل قُوحِعَ إِلَيَّا أَنَّا حُسْتَمَا نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ یہ رسول بتا دوں کہ خدا نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ ایک بادیا نشیل قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ چھپکے سے چھپ کر وہ قرآن سن کے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاں جا کر جو ڈسکیشن کی ہے تو وہ ہے چیز جو وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کیونکہ وہ تو سامنے نہیں آئے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں جس قبیلے کے وہ لوگ تھے وہاں جلے گئے اب یہاں تو یہی چیز آئی کہ وہ آئے اور چلے گئے تھے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کو تفاصیر اور روایات حدیث کی روح سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہی ایک آیت اور وہاں جو سورہ آقاف میں جن کی آیتیں ہیں آپ مخاری اور مسلم کی عادیث میں دیکھئے یا تفسیر کی جو ان کے حمود برطریق کتاب میں ہیں ان میں دیکھئے اتنے اتنے لمبے افسانے ہیں ان آیات کی تفسیر میں سج ملک کے جن کب آئے تھے کہاں آئے تھے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ساتھ لے لیا تھا بڑی دلچسپ ہے افسانہ ہو اپنے جنوں کا ہو تو پوچھو ہی نہیں کتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت جلیل و کردہ صحابی ہیں کہ وہ ساتھ تھے تو آپ نے یہ کہا کہ تم نہ آگے بڑھنا تو ایک دائرہ کھینچ دیا آپ کو پتہ یہ ہے کہ حسار بانا کرتے ہیں وہ تو ہم بانا کرتے تھے وہ ایک دائرہ کھینچ دیتا ہے کہ اس کے اندر رہو جن یہاں نہیں آسکے گا یہاں سے باہر نکلو گے تو وہ پھر لے گا تمہیں اب بھی یہ حسار کھائیتے ہیں ہم کھینچہ کرتے تھے تو وہ حضور نے سنیا ہے اس کی سند کہاں سے آ رہی ہے انتوام پرستیوں کی کہ حضور نے وہ دائرہ کھینچ دیا ایک اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا یہاں کھڑے رہو باہر نہ نکل نہ ورنہ یاد رکھو وہ جن تمہیں دبوچ جاؤں گے میں جاتا ہوں جنوں کی طرح اور ان کو قرآن سناتا ہوں اور پھر وہاں آگے کہ وہ ان کو قرآن سنایا ان سے یہ کچھ کیا یعنی قرآن یہ پہلا لفظی نسولہ کے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہی کے ذریعے یہ بات بتائی تمہیں نہیں بتا تھا اور یہاں کیا جا رہا ہے کہ آہو آہ گئے ان کے ساتھ گئے وہاں جا کے قرآن سنایا ان سے اور آخر میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے تو رسول اللہ نے انہیں ہڈیاں اور لیڈ کھانے کے لیے دی کیونکہ جنوں کی یہی خوراک ہوتی ہے یہ ہے آپ کے ہاں کی روایات اور تفاصیر کی کتابوں میں ان آیتوں کی تفسیر ہڈیاں اور لیڈ کھانے کو دی کیونکہ جنوں کی یہی خوراک ہوتی ہے اب جو آپ کو ان کی تفسیر یہ ملے تو پھر ان جننات سے آپ انکار کیسے کر دیں اس کی تو سنت مل گئی کہا کہ انہوں نے سنا اور گئے اپنے ہاں واپس قبیلے میں فقالو انہ سمینا قرآن عجبا انہوں نے وہاں جا کے ان سے کہا چوہ شیخ صاحب وہاں جا کے پھر آپس میں یہ ڈسکشن کی اور یہ کہا کہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو ہم سن کے آ جائے ہیں کیا ایک لفظ عجبا نے وہ وحی کی ماہیت تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وحی کی روح سے جو کتاب آئے یہ سنا ہے وہ ہوتی کیسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی عجبا بڑی عجیب لفظ ہے عجیب کتاب ہے یہدیل الرشد اندازہ لگائیے ان کی سمجھ بوجھ کا اتنے ہی میں انہوں نے کہا کہ وہ صحیح راستے کی طورہ رمائیدہ کرتی ہے فآمنہ بہی ہم تو ایمان لے آئے اس پر آپ سوچئے کہ یہ لید کھانے والے معاذ اللہ جن وہ یہ ڈسکشن کریں گے سنا قرآن اور جا کے وہاں کہنے لگے کہ عجیب و غریب چیز ہے وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہم اس پر ایمان دائے ہیں وَلَنُّ شِرِقَ بِرَبِّنَا حَدَا نہیں بھائی اب ہم بلکل خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وہ نظر آیا کہ اس سے پہ پیش تر یہ خدا کو مانتے تھے اور وہ کہاں سارے مانتے تھے اللہ کو لیکن وہ مت پرستیوں میں تباہم پرستیوں میں جنات پرستیوں میں خدا کے شریک مناتے تھے کہاں نہیں بھائی اس کتاب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نہیں خدا کا شریک نہیں کوئی ہو سکتا ہم اب خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتْتَخَذَ صَاحِبَتَمْ وَلَا وَلَدَا یہ نظر آیا ہے کہ یہ عیسائی تھے کہ ہم جو اس سے پہلے مانا کرتے تھے کہ خدا کی بیوی بھی یا خدا تھا ایک بیٹا بھی ہے نہیں بھائی وہ گمرہی کی بات توبہ توبہ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو اور اس کے بیٹا بھی ہو ہم نہیں یہ اب مانیں گے تو گوئے یہ نظر آیا ہے کہ پران کی تعلیم جو تھی اس کا اثر یہ تھا اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ کہیں سنا انہوں نے کہا تو قرآن بتاتا نہیں وہ تو ایک واقعہ کی بات بتاتا ہے یہ چیز کے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ بتاتا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز خطوبکے سے سنا ہے لیکن ساری ڈسکشن جو وہاں جا کے انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کی ہے وہ ہے جو قرآن وحی کے ذریعے سے نریٹ کر رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ان گمرائیوں کے اندر محفوظ تھے اب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُوا صَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَتَتَ یہ اس قسم کی اعتقادات کہ خدا کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہے اس کے ساتھ اور شریک اور خدا بھی ہیں یہ بات جو تھی وہ ہمارے ہاں تھی عام لیکن بہت بےوکوف احمق لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں مشہور کی وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں کے یہ لوگ احمق تھے اکل و فکر کی بات نہیں ہے خدا کا جو منذات تصور آتا ہے سامنے اس کتاب کی روح سے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں کہا کہ وَأَنَّا زَنَنَّا عَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا یہ انس و جن یہاں آگئے جو ہیں کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے ہاں کے یہ عبادیوں کے لوگ ہوں ہمارے ہاں کے مذہبی پیشوا ہوں یہ بڑے بڑے پروحت اور پندت ہوں یا یہ شہر سے آنے والے بڑے بڑے مادی صاحب ہوں ہم سمجھتے تھے کہ کامز کام خدا کے خلاف یہ جھوٹ نہیں بولیں گے کوئی جھوٹی بات خدا کی طرح منصوب نہیں کریں گے ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ کامز کامی ایسا نہیں کریں گے تو گویا یہ ان کے پھیلائے ہوئے تھے یہ غلط خیالات جو تھے جن سے ہم لوگ متصر ہوئے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِنْسَ يُعُوزُونَ بِرِجَالَمْ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوْهُمْ رَحَكَوْن آگے اور کہا ہوتا یہ رہا ہے کہ ادھر ادھر آبادیوں میں ہمارے کچھ اختلاط ہونا ہو گیا شہری آبادیوں کے لوگ جو تھے وہ ادھر آتے تھے ہمارے ہاں کے جو لوگ تھے بڑے بڑے ان کے ہم امان رہتے تھے ان سے ملتے جھلتے تھے انہوں نے یہ خیالات پھیلائے تھے انہوں نے اس کی ابتدا کی اور پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتی چلی گئی پھر تو یہ افسانیں تھے نا اور آگے بڑھتی چلی گئی وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَ مَا ذَنَنْتُمْ أَلْنَيْيَبْ أَسَلَّهُ أَحْدًا کہا کہ وہ لوگ جن میں یہ خیالات پھیلائے گئے تھے وہ بھی ہماری طرح یا تمہاری طرح جن کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے قبیلے والوں کو ہم سمجھتے یہ تھے کہ اب پیغمبر مغیرہ کوئی نہیں آئے گا یہ جو تعلیم پیچھے سے چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں بس وہی آخری تعلیم ہے اسی لیے اسی تعلیم کا ماننا خدا کی طرف سے وحی کا ماننا یا خدا کی کتاب کا ماننا ہے کیونکہ عقیدہ یہ پہلا آیا گیا تھا کہ اب پیغمبر نہیں آئے گا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہم سن کے آئے ہیں یہ تو بہت آگے چلی گئی ہے یہ پیغمبر ہے جس کی یہ کتاب ہے اب آگے وہ بات جو میں نے کہا تھا تو ہم پرستیوں میں جو کہتے تھے کہ اس سے پہلے تو تم لوگ ہم سے آ کے اپنی قسمتیں پوچھا کرتے تھے تقدیروں کے حوال پوچھتے تھے ہم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم آسمان سے جا کے یہ خبریں لاتے ہیں پھر وہ تمہیں آ کے بتاتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَ مُلِعَتْ حَرَسَنْ شَدِيدًا وَشُحْبًا کہتا ہے کہ اب تو صورت ہماری یہ ہے یہ آسمان کے اندر پہنچنا تو ایک طرف اگر اس کو کہیں چھو بھی جائے تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے سخت پہلے دار ہے وہاں تو آگ کے شولے برستے ہیں وہ ہمیں آگے ہی نہیں جانے دیتے وَأَنَّا كُنَّا نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمَاءَ فَمَنْ يَسْتَمِئِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَنَنَ اور ہم تمہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہاں جا کے آسمانوں پر گھات میں بیٹھے رہتے تھے کمی گاہوں میں چھپ کر اور چوری چوری ہم وہاں سے یہ باہر کی ملائے آلہ کی یہ خبریں تھیں ان کو وہ سن لیتے تھے ہم اور وہ سن کے پھر تم سے آکے بیٹھا کہتے تھے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا یعنی یہ جتنے بھی مذہبی پیشواہ بنتے ہیں وہ آپ میں نے حرص کیا کہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے وہ کہتے یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے یہ علم پاتے ہیں اور وہ علم تم پر اس علم کی روح سے یہ باتیں تمہیں بتاتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں یہ دھوا ہوتا ہے اسی میں ان کی عظمت ہوتی ہے تو کہا کے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہاں جا کے آسمانوں پر کمی گاہ میں بیٹھتے تھے اور چوری چھپے ہم وہاں سے جو وہاں ملائے آلہ کی باتیں ہوا کرتی تھیں آسمانوں کے اندر یہ عقیدہ تھا نا کہ قسمتیں اور تقدیریں جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر وہاں متین اور عبر ہوتی ہیں تو وہاں سے ہم سن پاتے تھے بہتنے ہی تھا کہ وہ بعد میں یہاں پہنچتی تھی ہم پہلے آکے تم لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن اب اگر کوئی اس قسم کی کوشش کرتا ہے تو سن رکھو وہ جھوٹ بولتا ہے اب وہاں کوئی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا اب کوئی وہاں سے خدای علم کی بھنک تک اپنے کان میں لے کر نہیں آتا یہ اب نہیں ہو سکتا اب دیکھیں ہیں کہ قرآن سورہ جن کے لفظ سے جو ہم سمجھتے تھے کہ بس وہ ساری طوام پرستیاں اس میں ہوں گی جو ہماری قوت متخیلہ نے جنات کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں وہ ایسا کرتے ہیں وہ ایسا ہوتے ہیں وہ یہ صورت ہوتی ہے سورہ جن ان طوام پرستیوں کو مٹانے کے لئے آ رہی ہے نہ صرف یہ کہ وہ جنات کا اس قسم کا وجود ہے جس قسم کا ہمارے ذہنوں کے اندر ہے بلکہ یہ چیزیں جن کو ہم یہ پیشین گوئیاں اور قسمت کا بتانا اور علم لدنی اور یہ چیزیں جو ہم لیے آ رہے ہیں اقاعد کی ان اقاعد کو بھی اس صورت نے مٹا دیا یہ وہ دور جہالت کی بات تھی جس میں ہم یہ کچھ کہا کرتے تھے اور تم لوگوں سے منوالیہ کرتے تھے اب وہ دور گیا اب تو وہاں کوئی جانے کی کا ارادہ بھی اگر کرتا ہے تھوڑی دن کہیں کوشش بھی کرتا ہے تو وہاں سے تو بری مار پڑھتی ہے اب نہیں وہاں کوئی جا سکتا اس خوبصورت انداز میں ان تمام باطل اقاعد کی تواہم پرستیوں کی قرآن نے تردید کر کے رکھ دی ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرٌ عَرِيدَ بِمَانْ فِي الْأَرْدِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَوْنْ فَتَا ہم نہیں جان سکتے جو کچھ کیا ہے ہم لوگوں نے خدا کے متعلق اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ تباہی آ جائے گی کتنی بڑی جرتیں خدا کے خلاف اس قسم کے جھوٹے افسانے اس کی طرف منصوب کرنا اس قسم کے اقاعد وضع کر کے ان کو خدا کی تعلیم بتانا یہ کوئی چھوٹا سنگین جرم نہیں ہے نظر تو یہ آتا ہے کہ اس سے تو واقعی تباہی آئے گی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کہ ہم نے ان اقاعد سے توبہ کر دی اس کے بعد خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں کے مذہبی پیشواہیت ہوتے تھی ان لوگوں کے ساتھ خدا کیا کرے گا یہ خدا ہی جانتا ہے ان کو تباہ برباد کرے گا یا ان کی یہ بادگشت جو ہے توبہ جو ہے وہ قبول کر لے گا وَأَنَّا مِنَّا سَالِحُونَا وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ کُنَّا تَرَائِكَا سْتِدَدَا یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں اب بھی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد سالحین بن گئے ہیں عمال سالح ہیں ان کے نیک عمال ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی وقت تک نہیں پہنچے بین بین کہہ لیجئے یا ابھی وہ فاسقین بھی ہیں یعنی ہم نے اپنے ہم متفرق طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ سب کے سب یا پہلے تو ہم سب کے سب ایک ہی طریقے اوپر تھے خواب باطل کا طریقہ تھا تو اس میں سے بعض جو ہیں وہ صحیح طریقے پہ آ گئے ہیں بعض ابھی اسی پرانے طریقے کی اوپر ہیں لیکن وَأَنَّا زَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْدِ وَأَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا ہمیں یہ یقین ہے کہ غلط طریق کے جو طبع کن نتائج ہوتے ہیں وہ خدا کے قانون مقافات کی رون سے آتے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا ان کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی حدود سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتا ہے کتنے صحیح اقایت چلے آ رہے ہیں دو ہی طریقے ہوٹے ہیں کہ یہاں رہا کہ ہم گنفرنٹ کریں ان کو مقابلہ کریں اور شکست دے دیں نہ تو یہ ہو سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے دارہ کار سے باہر چلے جائیں دنیا کی سلطنوں تو یہ ہوتا ہے نا کسی ایک ممدقت کے اندر اگر گریفت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں سے کسی طرح دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہا کہ نہیں اس کی ممدقت تو دمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اس میں سے نکل کر بھاگ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے اور کہیں کھڑے ہو کر بھی اس کو شکست نہیں دے سکتے حضر اچیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تاظیریں کہا ہم تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان قوانین کا تسلیم کرنا ہی ایسا ہے جس میں آفیت ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْخُدَا آمَنَّا بھئی کہ بھئی ہماری تو صورت یہ ہے کہ ہم نے وہ صحیح راستے کی طرف دے جانے والی تعلیم کو سن ریا ہے ہم اس پہ ایمان لائیں فَمَنْ يُوْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَكَا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی خدا کے اس راستے پہ ایمان لے آئے تو نہ تو اس کے حقوق میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی اس کو ذلیل کیا جائے گا یہ ذلیل ہونا خدا کا عذاب ہے قرآن نے بتایا عزیز آل امان کہ اس سے وہ بچ سکتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم پھر اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں وہ بھی جو خدا کے قوانین کے سامنے چھکے ہوئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ابھی تک اس سے سرکشی بڑھتے ہوئے ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَ وَرَشْدَ اور جو ان کے قوانین کے سامنے چھکا ہے پھر وہ سرگرم عمل ہوتا ہے صحیح راستے کی طرف جانے کے لئے اگلی بات صرف ایمان لانا ہی نہیں ہے بلکہ سرگرم عمل ہونا بھی ہے وَأَمَّلْ قَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبَا اور وہ جو ان قوانین سے سرکشی بڑھتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ وہ تو اس جانم کے اندن ہوتے ہیں جو تواہ کر کے راہ کا ڈھیر بنا دیا کرتا ہے یہاں تک عزیزہ نمان وہ جو اس قرآن سن کر گئے تھے ان کی جو ڈسکشن اپنے قبیلے میں ہوئی تھی قرآن نے اسے یہاں تک پوٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ پھر خدا کی بات شروع ہوتی ہے ان سے آگے کی ہم سورہ الجن کی آیت پندرہ تک آگئے سولوی آیت سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انتا انتا سمیع الاریم شکریہ